پیشہ کے زدہ دے والا صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد میری سب سے بڑی سکورٹ میری فیملی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں ہم سٹائل ایوارڈز میں ڈرامو میں بہترین کارگردگی کرنے والی ان ایکٹرسیز کو ایوارڈز دیئے گئے تو وہ کس طرح سے ایموشنل ہو گئیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئیزہ خان اور عثمان خالد بٹ کو بیسٹ آن سکرین کپل مانا جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہم سٹائل ایوارڈز 2022 کا ایوارڈ بھی اپنے نام کیا آئیزہ خان اور عثمان خالد بٹ کے چھپکے چھپکے ڈرامے کو اتنا زیادہ پسند کیا گیا کہ ان دونوں کو ہی بیسٹ آن سکرین کپل کا ایوارڈ ملا اسی کے ساتھ آئیزہ خان کو بیسٹ ایکٹرس کا ایوارڈ بھی ملا کبھی کبھی میں سوچتی ہوں شاید تھوڑا مشکل ہو رہا ہے کام کرنا تو میں چھوڑ دیتی ہوں درہاں گھر بھر دیکھتی ہوں لیکن جب جب میں یہ سوچتی ہوں تب تک تو مجھے یہاں نوب دی دیتے ہیں چوب دوسری جانے بات کی جائے اکرازیز کی اکرازیز ہر سال ہی اپنے نام کوئی نہ کوئی اوورڈ کرتی ہیں اسی سال انہوں نے رکیب سے ڈرامے میں بہت اچھی کارگردگی دکھائی ہے اور ہم سٹائل اوورڈس ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں بیسٹ فیمل ایکٹرس کا اوورڈ بھی اپنے نام کیا سبور علی کی بات کی جائے تو سبور علی نے پریزات میں ایک سپورٹنگ کریکٹر کی طور پر کام کیا تھا جس میں ان کا کریکٹر تھا ببلی بدماج ان کی اس کریکٹروں کو اتنا زیادہ پسند کیا گیا کہ انہیں اوورڈ دیا گیا اور جیسے ہی ان کو وورڈ دینے کے لیے سٹیج پر بولایا گیا تو سبور علی کس طرح سے رو پڑی کیونکہ ان کا یہ پہلا اوورڈ تھا تو دوستو آپ کو ہم سٹائل اوورڈس ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے بارے میں کیا کہنا ہے ہانی اور فرہان کی آپ کو پرفرمنس کیسے لگی ہے کوئن سیشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک امنا کیا رکھیے گا با بائے